موسیقی 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 اور جو کل آمیر کھیلا ہے میں تو اس کو سرفراز کننگ سے بھی اوپر ٹریٹ کروں گا اچھا why so why so good دیکھیں technically so sound اس نے کوئی opportunity نہیں دی اور پھر اس نے stand دیا سرفراز کو اور دیکھیں اگر وہاں پہ وکٹ لوز کر دیتا آمیر کیونکہ تیل تو شروع ہو گئی تھی یہ آپ کا وہ allrounder ہے جس کو آپ نے ابھی تک groom نہیں کیا بالکل آمیر coming days میں آپ کا best allrounder ہوگا بالکل ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر میرا خانہ شاید وہ بند چکا ہے صرف تھوڑا سا polish کرنے کی ضرورت ہے اچھا what about فہیم جو سے پہلے کھیل کے گئے ہیں بڑی ہی unfortunate وکٹ تھی وہ جو drop ہوئی ہے دیکھیں جس طریقے سے وہ run out ہوا ہے ہوتا تو نہیں ہے ایسے مگر ہو گیا اور اس وقت شاید cricket کے جو خدا ہیں I mean g with a small g ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں تھوڑا سا current لگائیں انہوں لگائیں اس موقع پہ کیونکہ بڑی اچھی partnership چل رہی تھے بہت اچھی چل رہی تھے I was very surprised کہ وہ اتنا اچھا ساتھ دے رہے تھے جا وہ بہت تھا اس نے بڑی اچھی debut کی ہے دو وکٹس لیے اس کے بعد اگرچہ اس نے پندرہ score کی ہے مگر جس موقع پہ کیے وہاں پہ پندرہ runs بہت ضروری تھے بہت پریشیس رنز تھے بہت پریشیس تھے حالانکہ اس وقت ہمیں وہ ایک ایک رنگ کی اتنی ضرورت تھی آپ کو لگتے ہیں اتنے رسکی runs لینے کی ہمیں ضرورت تھی جس طرح وکٹس ہمارے پاس اتنی کم تھی دیکھیں جس وقت یہ جو جن کو ہم young legs کہتے ہیں نا بچے نئے جو ہیں یہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا اندہ میڈل جیسے فہیم نیا ہے سفراز بھی comparatively نیا ہے تو یہ چیکی runs لیتے ہیں تو میرے خیال اس میں حرج کوئی نہیں ہے مگر جس طرح یہ تو بہت ہی unfortunate تھا نا کہ دیکھیں ایک batsman نے ایک stroke کھیلا baller کے ہاتھ سے لگا اور وہ وکٹو کے اندر لگیا بلا ہوا میں تھا تو یہ جو تھا out تھوڑا سا دل کو لگا کہ this was not the moment جک پاکستان اس طرح کی we can lose بالکل بہت زیادہ میں تو اور مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ فہیم کے جو تاثرات تھے اس وقت جو وہ دکھا رہے تھے such an unfortunate out بلکل اس میں کسی کی غلطی نہیں تھی it was a shocking unfortunate run out run out definitely اچھا sir فراز کو the hero کہا جا رہا ہے اس وقت do you think it is deserving بہت اچھا خیل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پوری ٹیم پیویلین کے اندر out ہو کے بیٹھی ہو you can well imagine کہ کپتان کے اوپر pressure کتنا ہوتا ہے اور پاکستان میں lose کر رہا ہوں ملکل وہاں پہ آکے جو اس نے 50 کی ہے میرا خیال ہے وہ اگر سو سینچلیاں کٹھی کر دی جائے تو یہ 50 ان سے اوپر ہوگی ان سے اوپر ہوگی کیونکہ ultimately it ended up in a victory for pakistan اور victory کے علاوہ بھی it ended up in pushing pakistan into the semi-final into the semi-final تو یہ جو جتنے بڑے واقعات ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی innings اس کو ڈاؤنگریڈ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے cricket میں catch چھوٹتے ہیں cricket میں آپ کو chances بھی ملتے ہیں runouts بھی میسے ہوتے ہیں آپ کو یہ تو part of game ہے اب وہ سرفراز نے تو کہا انہیں نہیں نہ چھڑوائیں وہ تو سیلنکنز نے کہا چھوڑے اور they suffered they suffered definitely definitely تو میرا خیالہ سرفراز کی innings کو کالوس کی کپتانی بھی بہتر تھی اس نے جو balling changes کی ہیں they were worth appreciation worth appreciation definitely اچھے جانے سے پہلے do or die attitude جو تھا یہ ہمارے ایک ٹیم ممبر نے جو ہے وہ statement بھی دی do you think یہی چیز تھی دعائیں تو ہر ملک کی cricket ٹیم کے ساتھ اس ملک کے لوگوں کی ہوتی ہیں اور یہ اس دفعہ بھی تھی بڑے عجیب سے میں comparison کروں گا انیس سو بانوے کا رمضان آج رمضان اور اس کے بعد پوری قوم ساری ساری رات cricket ٹیم کل کی دعائیں کر رہی ہیں تو there is no one person جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ ٹیم کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ ہوا ہے پاکستانی قوم کی دعائیں کی وجہ سے دعائیں کی وجہ سے do you think کہ جسر لنکن ٹیم کی انڈر پرفارمنس تھی اس میں کیچز ڈروپ ہوئے مس فیلڈنگ ہوئی ہے جو یوزیلی آپ نے ایکسپیکٹ کرتے وہ انٹرن ہماری وکٹری کا جو ہے وہ ریزن بنی ہے یا پھر یہ ٹوٹلی آپ وکٹری کا دیکھیں آپ نے وکٹری تقریبا آدھی اصل کر لی تھی جب آپ کی بولنگ نے بہت اچھی گن کی two thirty seven پہ رسٹکٹ کرنا شیلنکہ کو it was an achievement میرا تو خیال ہے اس وقت میں ریڈیو پہ ہم لوگ کومنٹری کر رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی ایک بات وہاں پہ کہی اور پھر جس طرح عزر علی اور فخر زمان نے بیٹنگ کی آکے ایک نے پچاس کی ایک نے تھرڈی فور کی تو میرا خیال ہے وہاں پھر بنیاد بن گئے ٹھیک ہے آپ کے آؤٹ ہوئے مگر کیونکہ وہ پجتر پہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا پھر پجتر پہ ہی ایک ہوا پھر نائنٹیز میں آپ کے تین آؤٹ ہو گئے پھر آپ ایک دو وکٹر کے فعل ہونے کو برداشت کر گئے اور پھر جب سراز آئے تو انہوں نے سنگلز اور ڈبلز پہ ان کا کھیل یہ ہی ہے کہ وہ اگلے جو فیلڈر ہیں ان کو آن دا ٹوز رکھتے ہیں تو موکو پہ انہوں نے چار بھی مارے یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آمر کی بیٹنگ دیکھیں آمر نے بھی کل اسی طرح کیلا اس سات دیا اس نے سنگلز دیا بکت آنے پہ برا بال آیا چوکا بھی مارا اور وہ اتنا اچھا سٹوک کھیلتا ہے ہی لکس لکس لائک یوں اس کی یہ دیکھیں کتنی اچھی بیٹنگ کرتا آپ کو کیا لکھتے ہمارے کی ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر کی تجلدی کلاپس کر گیا اور اس سے آگے کنگ میں پاکستان سے اوپر ہیں تو ویسٹ انڈیز تو نووے نمبر پہ آفغانستان دسوے نمبر پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنے سٹرانگ جھنجوڑا ہے ٹیموں کو اس ٹورنمنٹ میں تو میرا خیال ہے کہ بڑا سخت میچ ہوگا انڈیا کے پاس چار فاسٹ بولر ہیں جن میں بھومرا ہے اس کے پانڈیا ہے یہ نئے لوگ ہیں اچھی ان کرتے ہیں یہ مگر ادھر سے تمیم ہے مشفکر رحمان ہے مشفکر رحیم ہے اور بہت سارے بیٹسمن ان کے پاس بھی بنگلہ دیش کی بیٹنگ بڑی سٹرانگ ہے میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے یہ اتنا آسان سیمی فائنل نہیں ہوگا جس طرح ہمارا انگلینڈ کے خلاف ہے انگلینڈ کی ٹیم پچھلے میچوں کی ہے وہ انڈیا کو رت جگے دے گی اچھا definitely اس برد کا مطلب کیا ہے بھی مجھے بتائیے رات جگے اچھا رات جگے میں بھی تھوڑا سوچوں میں کون سا word ہے اچھا بنگلہ دیش کا مجھے پہلے ہمارا match بنگلہ دیش ہوتا تو تم بنگلہ دیش کی ٹیم کی پرفارمنس ایسی تھی کہ ہم یوزیلی وی وڈ بن لیکن کیا ان کی بھی ٹیم ایسی چینجز ہوئی ہیں انہیں کیسے سیکھا کہ دیئر ان دی ٹاپ سیکس ناو دیکھے ایک تو انہ ان کا کوج جو ہے اس نے کو فیلدنگ کے اوپر اس کو بڑا سٹرنثن کی ہے آپ جیس وقت اوپننگ کے سٹینڈ کے طور پر پچاس ساٹھ ستر انز بورڈ پر دیکھتے ہیں تو میرے خیال ہے ایک ٹیم کو اعتماد آتا ہے جس طرح کل آپ نے 75 کے اوپر کوئی آؤٹ نہیں تھا مگر پھر جیس وقت آؤٹ ہونے شروع ہو تو ساتھ اٹھ ہوگی جناب تو جناب بنگلہ دیش کے پاس یہ کیفیبلیٹی ہے کہ میرے خیال ہے کہ انڈیا کے خلاف جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں کہ میں بہت بڑی بات کر دی ہے مگر میرے خیال ہے بنگلہ دیش نے پورے ٹورنمیٹ میں ثابت کی ہے نہیں آپ نے بہت ساری بات کی جو میں بعد میں جو ہوا ہے اس کے ساتھ لگاؤں تو پریڈکشن بن جائیں گی گی یوزرلی ایسا ہوتا ہے کہ کہ گئے تھے اور دیکھیں ایسا ہی ہو گیا ہے اچھا اپنی اگر ہم سٹریٹیجی اس پر بناتے ہیں کوئی ریوامپنگ کی ضرورت ہے کوئی ریوارڈ کی ضرورت ہے بیفور گو ٹو پلے بید انگلیند دیکھیں جنرلی یہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کپتانوں کی عادت ہے کہ انگلیند کے اندر مچ ہر جگہ پہ خطرہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کرکٹ کو چیز کر رہی ہے بارش تو میرا خیال ہے یہ جو ٹیم جیتی ہے کل اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے ایک اگر آپ شہداب کے بارے میں مجھے شاک ہے پھر کل میں فاہیم کے بارے پر کہہ رہا تھا کہ شہداب کو آؤٹ کر کے فاہیم کو رکھا جائے تو وہی ہو گیا اب انگلینڈ کے خلاف آپ مگر انگلینڈ کے پاس پہلے تو کہتے تھے ہم کے پاس لیکس پینر کو کلنے کا کوئی اتنا تجربہ نہیں مگر اب ان کی اپنی ٹیم میں ایک لیکس پینر موجود ہے تو میرا خیال ہے شاہد شاہد آپ کا بھی تجربہ نہ ہی کیا جائے وننگ ٹیم ہی رکھی میرا خیال ہے ہم لیت سی اگر جیت رہی ہے اور وننگ ہے اگر جیت رہی ہے اور ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ بہتر ہو اور پھر ہم آگے جو ہے اس کو لے کر جائیں اور جیتے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم باپس آتے مہتی مارننگ میں ایک بار پر خوش بڑی ڈیٹیل میں میں نے بھی دیکھ اور بہت خوش ہوا اس لیے ہم آج اس کی ڈسکشن جو وہ تھوڑی لمبی کریں گے اچھے جی جنید خان اور حسن علی کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں ہیں دونوں جو ہیں ان لوگوں نے جو پچھلے دو تین میچ ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جنید خان کو ہم کیوں ٹھیک ہے انجری کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ کیوں ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا دیکھیں حسن تو امرجنگ یانگسٹر ہے نا اس نے ہر میچ میں تقریباً دو تین دو تین ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ بھی یاد کرے وہ آؤٹ کر رہا تھا بلکل تو میرے خالی یہ جس طرح کی فرمانس لڑکے دے رہے ہیں جنید تو ایکسپیڈینس بھی ہے انگلنڈ میں میرے خالی لینکا شاہر نے بھی اس کو کاؤنٹی کرکٹ میں رکھا ہوا ہے تو مجھے یاد ہے اس نے کہا جی کہ میں باہرہ ہاتھ سے گین کر رہا کہ دیکھیں پھر جب پی ایس آئی تو پی ایس میں بھی جو سارے پشابر میں کھیلے وہ آئی دنیا کو رول کر رہے ہیں اور ان کے نام لیے جائے ایک ان کا لیکس پنر ہے پچھلے دنوں اس نے پرسو چوتھ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیون وکٹ فر ایٹین راشد خان اس کا نام ہے اب دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ پورا ریجن کرکٹ کریزی ہوا کرے میں نے آپ کو بتاؤ میری جو شاندار ترین کرکٹ کی میموریز ہیں وہ ہیں جو میں نے ارباب نیاز سٹیڈیم کے اندر جو کومنٹریز کی میرا خیال ہے وہ میری بیسٹ میموریز تھی رات کو ڈنر رہے ہیں ٹیسٹ مائچ کے دوران اور جناب سارے کرکٹ رائٹرز اور کرکٹ کومنٹریٹرز کٹھے ہو رہے ہیں گپے لگ رہی ہیں کعوے پیے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک میموری ہے اور آئی وش کہ جناب اور باب نیاز سٹیڈیم دوبارہ جاگے دوبارہ کرکٹ وہاں پہ دیفنیٹلی یہ تو ہم سب کا ارمان ہے کہ ایسا ہو جائے اچھے دیو تینک کہ یہ کرکٹ زیادہ ہے یا زیادہ شوقین ہے لگ اس بگرز وہاں پر سکول کرکٹ زندہ ہے میرا تو خیال سکول کرکٹ پورے پاکستان میں مر گئی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے ارگنائز سکول کرکٹ جس طرح کے شیلنکا میں ہے یا زہود آفریقا میں اس طرح نہیں دیکھیں یہ ارگنائز کرکٹ جس وقت انگریز یہاں سے گیا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں اس وقت سے ہم تو پاکستان بننے کے بعد کا جانتے ہیں یہاں پہ موجود تھی بورڈ کے میچز ہوتے تھے اور ٹیمیں کھیلتی تھیں سکولوں کے اندر کمپیٹیشن ہوتے تھے تو وہ ختم ہو گیا اس کو ہمیں ارگنائز کرنا ہے اس کے لیے چاہے آپ ڈسٹک منجمنٹ کو ساتھ شامل کریں ایڈوکیشن کے جو ہیں پرنسپلز ہیں ان کو شامل کریں تو ایک دو ہزو بارہ ان کو شروع کریں آپ تو بغیر کسی سسٹم کے پلئیر پیدا کر رہے ہیں تو اگر یہ سسٹم آگے تو پھر آپ کیا نہیں سو بس زیادہ ٹائلنٹ نکلے گا مگر کیونکہ یہ ونڈے ٹورنمنٹ ہے تو میں ایک دن ایک چینل پہ ایک ٹاکرا پہ بیٹھا تھا تو اس میں انڈیا کے کچھ کریکٹر بھی تو اس میں ایک نے بات کی ای پی ای پی ایل نے کیا آپ کی کرکٹ کو فائدہ پچائے ای نقصان کچھ آئے میں نے کہ وہ کیا وہ کہنے گئے کہ جناب ستر اسی پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ای پی ای تو کہیں یہ بھی ستر اسی پہ آؤٹ شروع ہو جائے ہاں دیفنیٹی اچھا لیکنے بلکل بلکل تو ویٹنگ گوانے کا جو ٹرینڈ وہ ساتھ چلتا وہ بھی تو ساتھ چل لیکن سٹل زیدی صاحب وہاں پر جتنی فریکوینٹ لی انٹرنیشنل دیکھیں اس کا فائدہ جو ہو ہے ایک تو انفر سٹرکچر وہاں پہ بنا ہے بلکل سٹیڈیم بنے نئے سٹیڈیم مینٹین ہوئے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کرکٹ سا ریلیٹڈ بہت سارے جو بزنس ہیں جیسے میڈیا کے بزنس ہیں دیکھیں میں ایک دن ایک کرکٹ جو کمینٹری ہے اس کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو ای پی ال کی وجہ سے ہے تو انہوں میں دنیا کے بہترین کمینٹیٹر وہاں پہ لے کے آئے دنیا کے کو بھی بینفٹ جس طرح ہمارے پی ایس ایل کا ہوا ہے پی ایس ایل کے دو ایڈیشن آپ کے بے انتہا کامیاب رہے ہیں میں تو کہتا ہوں let the پی ایس ایل come to پاکستان آپ دیکھیں گی کہ جناب ہمارے سٹیڈیم جس وقت بھریں گے تو ہمارے لوگوں کا کریز اکروس تی بورڈر والے لوگوں سے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ definitely we can only hope اللہ کرے ہماری سٹیویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے my security protocols بہتر ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر کرکٹ ہو سکے اور ایسے کرکٹ نہیں کہ پورا شہر بند ہو رہی ہو اور ایسے کرکٹ جس کے سب انوال اور وہ جو پہلے ایک سماہ ہوتا تھا کہ سڑکوں کے اوپر بھی آپ سلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے اور آپ سٹیویشن میں کوئی شک نہیں کہ کرکٹ is کلچر ہے it is definitely and it brings پیپل together جو مرزی حالات یونیفائنگ فورس اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یونیٹی میں کرکٹ نے بہت بڑا رول گا بہت بڑا رول گا definitely کوئی شک نہیں اچھا تو ہوت question these days is کیا ہمارا جو فائنل میچ ہے وہ انڈیا ورس پاکستان ہو سکتا ہے is there a probability i don't want to jump over semi final you don't to ہم لوگ کی عادت ہے ہم ایک میچ ہارتے تو ہم کہتے ٹورنمنٹ ایک جیتتے تو کہتے فائنل میں پہنچ جنب جس وقت سمی بارش خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر اگریسیو کپتانی رہی دو اور ڈائی سپیرٹ رہی ٹیم کے اندر تو انشاءاللہ میرا خیال ہے فائنل میں ہم پہنچیں گے ایک probability بالکل ہے کہ فائنل کے اندر ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش کے میچ کے اندر انڈیا کے خلاف انڈیا کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں آپ اس چیز سے آپ آنکھیں نہیں دور کر سکتے اگر ادھر سے انڈیا جیت جاتا ہے تو فائنل ہو گیا جناب انڈیا پاکستان کا اور پھر میرا خیال ہے جو برمنگ ہم منچسٹر لنڈن یہاں تکنے بک جائیں گی exactly exactly میں تو انٹیپیشن میں بھی سان فرانسکو سایا وہ باہر سایا وہ سو مینی پیپر آت فنگلند جو مات دیکھنے گئے میں تو پاکستانی ہوگا بہت زیادہ اور جو میں ایک دو جگہ پڑھا ہے لوگ جہاز چیار کر کے جا رہے چا دیکھے ہم لوگ جائیں اور بہت سرپرائز ہوگا اگر بہت پاکستان کا فائنل ہوتا ہے دیکھیں انگلینڈ کا بیک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو لیف ٹام فاسٹ پولن یہ گین کو اچھی سو کر لیتے آمیر ہو گیا جنید ہو گیا حسن کا اپنے نام لیا یہ رائٹ آم ہے تو میرا ذاتی شعال ہے کہ ان کو کھیلنا ان کا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جس گین کو لیٹ موومنٹ کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی بیٹسمن ہو آپ نے دیکھا حسن نے جو آؤٹ کی ہے جس طرح گین کو لیٹ کیپ ٹپ نمبر ون نمبر ٹو پلے ڈو و ڈائ گیم کیونکہ اس کے بعد اگر آپ ہار گئے تو یو بی پاکستان جس طرح کی ٹیم ہماری اس پر گئی ہے کھیلنے کے لیے اور وہ پھر بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے جس ٹیم کو ہم بہترین ٹیم نہیں کہتے وہ یہ پرفارم کر رہی ہے تو ٹیم اگر بہترین ہو تو پھر یہ کیا ہوگا پھر تو ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے ٹھیک ہے کرکٹ میں جس نے آنا ہوتا ریٹائر بھی ہونا ہوتا مگر میرا خیال ہے ان بچوں سے مجھے بڑی مہیت ہے دیفنیٹلی انشاءاللہ یہ بہتر پرفارم کریں گے تینک یو سو مچ آج ہم نے مکہ دیتیلی آج اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کیا جاری روزے خانا پکانا کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے خانے والی جگہ میں تو خڑا نہیں ہو چاہتا خانے والی اچھا مجھوستن اتنا ویسے کافی کیا کہوں گی میں افسوس ہوا خیر ان کا کام ہے میں گئی ایک جگہ پہ تو افتاری سے پہلے پیزا اورٹر کرنے تو وہ جس جگہ پہ کچن میں وہ کھڑے ویے تھے وہ اتنی زیادہ گرم تھی کہ میں کاؤنٹر کے سائٹ پر کھڑی تھے اور وہاں پر ہیٹ آ رہی تھی تو پلیز میں ہمیشہ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا اخلاق جو ہے نا یہ سب سے بڑی جو ہے آپ کی طاقت ہوتی ہے اچھا ہوگا تو آپ بہت لوگوں کا دن سوار سکتے ہیں اچھی بات کر سکتے ہیں ان سے ان کا اپنا موڈ اچھا ہوگا وہ آگے جا کے جو ہے اچھی بات کریں گے اور اگر آپ کا اخلاق برا ہوگا اگر آپ کو روزہ اتنا لگ رہا ہے کہ آپ سے کسی سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس روزے کا اور میں نے لوگوں کو افتاری پہ سہری پہ آرڈر کرتے ہوئے دیکھا ہے چیخ رہے ہوتے ہیں جلدی کریں روزہ افتار ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ٹائم پہ یہ نہیں کرے یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ جو انسان ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کا بھی روزہ ہے وہ بھی بھاگ دوڑ رہا ہے اس وقت اس کو کوئی اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے افتار ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سائٹ پہ جا کے بسے کھجور کھا کے تو اس کے پر سرونگ کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی بات ہے کہ ان کے چہرے پہ سمائل ہوتی ہے جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے افتاری کا ٹائم تقریباً کسٹمرز کافی ہوتے ہیں راش ہوتا ہے اب میرے لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں وہ کھجور اپنی پاکٹ میں رکھی ہو گاتی جس طرح ہی روزہ افتار ہوتا ہے وہ کھجور کھاتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں وہ بلکل جب فارق ہوتے ہیں تو بقاعدہ پھر وہ اس کے بعد وہ بلکل میں نے پوچھا بھی ایک سہری کا ٹائم تھا تو میں نے کہا آپ لوگ سہری کپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ایک ڈیڑھ بجے سہری کر کے فارے ہو جائے تو آپ سوچوں ان کا کتنا لمبا روزہ ہے تو پھر بنتا ہے یہ کہ آپ ان کے اوپر چیخیں آپ ان سے برتمیز ہی کریں تو کوئی طریقہ نہیں نہیں ایسے میں آج کل یہ حساب ہو ہوئی ہے کہ روزہ رکھ کے احسان کر رہے ہیں میرا روزہ آپ کے لئے آپ کا روزہ میرے لئے لیتی اور میں نے دیکھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کسی کی گاڑی ذرا سے تھوڑی سی کراوس ہوگی کسی کے آگے تم نے میری گاڑی کے آگے سے کوں گزر رہو آج کل یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں لوگ روزہ نہیں رکھے احسان کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں روزہ کا مطلب ہے تو حمل بزا جی انسان کو روزہ رکھے اور صبر کرے صبر ہی سب سے بڑی چیز ہے صرف فاکہ تو نہیں کرنا آپ نے کچھ کھایا نہیں تو آپ نے جی بڑے احسان کر رہے ہیں وہ فاکے والے کام کر رہے ہیں اچھا اور کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے لوگ جب اپنے شوق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پورا پورا دن گزر جاتا ہے کچھ نہیں کھاتے ان کا مو ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر وہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں یا چھوڑ دیا تو وہ آپ کو اتنے زور کی لگتی ہے کہ اوپ اللہ پہ مجھے دنیا سمان کر رہے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ دشمن ہی کر دیا ہے ایسے 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 نہیں کر رہے ہیں ایسے بہتر ہے کہ پھر نہ ہی رکھیں نہ ہی رکھیں ہم آج کیا بنانے ہوں ہم بنا رہے ہیں دی فائد چکن ہے یہ کارلا سٹائل میں اچھا کارلا سٹائل میں سبجوں گا یہ نہیں سبجی کارلا ہوتا ہے خوشی کارلا ہوتا ہے میں کس جگہ کا نام ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے چکن کو اسے بولنس میں بھی اس کرتے ہیں اسے بولن میں بھی در سکے ہیں میں بولن میں بنا ہوں گا اس کے لئے بلاک پیوری لیمن جوز ہوگا ریڈ چیلی پورڈر ہے اس میں آپ کشمیری میرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سلیم اور اس کے بعد سالٹ گارلک اگ یوگرٹ کان فلور بہتی سمپل ہے اور اوائل اور اوائل ہے ٹھیک ہے بہتی سمپل ہے اس کے لئے مرینیشن اور یہ تمام انگیونیس آپ کے لئے اوائیلی بل گھر میں ہے ٹھیک ہے چیز بہت سلانے والی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم اس کے مرینیشن اس کے مرینیشن جنجر گارلک پیسٹ جو گارلک پیسٹ ہوتا ہے وہ بہت جلدی رنگ بدلے رنگ بدلے یہ دیکھیں نا کلر چیز ہویا ہے بلکل اس کے اندر اگر آپ ایک دو درابس جو ہے وہ اوائل کے ڈال دیں تھوڑا سا اوائل تو مست ہے نا اوائل ہوگا تو اس کا رنگ جو ہے وہ اوائل ہوگا تو اس کی شائننگ ہوگی اس میں اس کی شائننگ ہوگی اس میں اس کی شائننگ ہوگی وہ چینج بھی اوائل ہوگی اس کی شائننگ ہوگی جلدی آپ نے چیزیں لینی ہوتی ہے دکانے جو ہے بند ہو رہی ہوتی ہے تو میں بھی اپنی گاڑی میں جو ہے انتظار کر رہی تھی کافی دیر سے میں دیکھ رہی تھی کہ گاڑی ہے اس کی لائٹے جو ہے وہ آن ہے اور وہ ریورس ہونے کیلے تیارتی اس نے وہاں سے نکلنا تھا اور میں جو ہوں ویٹ کر رہی ہوں ایک جگہ پہ کہ یہ نکلے گی تو میں وہاں جا کے کہ اپنی گاڑی پاک کریں گی اور وہ بہت دیر بعد فائنلی جب وہاں سے گاڑی تھوڑی سے نکلے تو ایک صاحب آئے اور وہ ڈریکٹ اپنی اتنی بڑی گاڑی لائے کے یوں کروس کر کے اس پارکنگ کے اندر انہوں نے گاڑی لگا دی اور انہوں نے نہ دیکھا کہ پیچھے خاتون ویٹ کر رہی ہے یا کوئی بھی انسان ویٹ کر رہے اور کوئی پارکنگ کی جگہ ہے انہوں نے دردر دیکھ کے سے جتنے میرے کام تھے انہوں نے پورے کی اور میں واپس آئی اور میں صاحب اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھا وہ آگ بھگولا ہو رہے تھے میں سمجھا رہی تھے لیکن میں کچھ کہیں نہیں سکے کہ ان کو پتا تھا ان کی غلطی تھی انہوں نے میری پارکنگ لی تھی اور ان کی طرف میں نے سمائل کی انہیں اور میں گئی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور میں گاڑی نکال کے وہاں سے چلی گئے کبھی کبھی آپ کو تھوٹی سی عقل استعمال کرنی پڑتے ہیں کہ اگلے انسان کو تھوڑا سبق بھی سکھا دیں اور بتمیزی بھی نہ ہو کوئی لڑائی بھی نہ ہو ایک طریقے سے انسان سکھا دیں اس کو عقل تاکہ اس کو پتا ہو کہ نیکس ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنے نہیں کرنے اچھا دیکھیں وہ ان صاحب کو بھی پتا تھا ان کا ضمیر اتنا جاگہ ہوا تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے ورنہ کوئی بندہ آپ کو چھوڑتا ہے اگر آپ ان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلے گئے ہیں سوالیں نہیں پیدا ہوتا کبھی بھی نہیں تو وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں اور بس ان کے چہرے کے تاثرات جو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ سبق میں سکھانا چاہ رہی تھے تاثرات ان کے یہی تھے نا کہ میرے ساتھ ہوگی یہ زیادتی میں نے آگے تک سوچا نہیں کہ کوئی پیچھے گاڑی بھی لگا کے جو ہے وہ جا سکتا ہے تو ایسا پلیز مت کریں وہ والے صاحب آپ نہ بنیں آپ اگر بہت جلدی میں کسی کا حق مارنا کسی کی پارکنگ مارنا بلکل بھی اچھی چیز نہیں ہوتی سپیشلی جب یہ جلدی والے ٹائم جو ہوتا ہے پیس بہت کیرفلی ڈرائیف جو ہے وہ کیا کریں میں نے تو آج کو دیکھا کہ لوگ ڈرائیف بھی روزے میں ایسی کرتے ہیں بس ایسے یقین کریں جانوروں کے درائیف کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بلکل یہ آرم روٹین میں بھی ہوتا ہے لیکن رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اڑ کے پہنچیں گے دو منٹ میں دو منٹ میں پہنچیں گے اللہ نہ کرے اس میں آپ کا حادثہ زیادہ وہ بھی سکتا ہے بلکل بلکل اس طرح زیادہ جو ہے آپ کو خطرے میں دالیں ہم نے سب کچھ ساریں کیوئے ہم نے سارے گارلک بھی دالتی ہم نے ایراد چیلی پورٹر بھی ہے بلک پپر بھی ہے سال بھی ہے لیمن جووس بھی ہے کان فور اور یوگرٹ اور یوگرٹ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس کو اچھے بیسے ابھی تو ہم اس کو جلدی جلدی مارنیڈ کریں گے لیکن اوور نائٹ رکھنا آپ سے کہیں گے گے اوور نائٹ اچھی طرح اس کے اندر مسالہ جزب ہو جائے جتنا اس کو ٹائم دیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے صحیح تقریباً آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ افتاری میں ایک دن پہلے سے پیپریشن کر لی جاتی ہے شام کو رکھیں گے افتاری کے بعد پیپریشن کر لی جاتی ہے تاکہ اگلے دن جب شام کو وہ چیز تیار ہو اس کا ٹیسٹ پڑا اچھا آتا ہے اچھا جو فیلز ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کٹس لگا لیں اور اس کے بعد مارینیٹ کر رہے تو وہ بہتر مارینیشن ہوتی ہے وہ بہتر مارینیشن ہوتی ہے اس کے اندر ڈیپ جو ہے وہ سارت چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ ہمارا جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ناتیا کمپٹیشن ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر پارٹسپنٹس جو ہے وہ پورے ملک میں سے ہمیں اپنی انٹریز بھیج رہے ہیں اور پھر وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں دو راؤنڈ اس کے ہو چکے ہیں اور چھے فائنلسٹ وہ فنالے میں جا چکے ہیں لازٹ فنالے جو ہے ہمارا وہ آخری فرائیڈے کو کمنگ نہیں نیکس فرائیڈے کو ہمارا اس کا فائنل راؤنڈ ہوگا اور اس میں سے جو ٹاپ فور کنٹیسٹنٹس ہوں گے وہ جیتیں گے اے ایکسچینج کی طرف سے چار موٹر بائکس اے ایکسچینج کے بارے میں بتاتی چلوں آپ کو پورا ہفتہ خدمت کے لمبے ترین اوقات پاکستان کے پچیس سزائید شہروں میں سو سزائید برانچز کے ساتھ سب سے بہترین کرنسی ایکسچینج ریٹس دنیا بھر میں باحفاظت رخوم بھجوانے اور وصول کرنے کی سہولت اے اے ایکسچینج ضروری ہے تو اگر آپ بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے کامپٹیشن میں اپنی انٹریز بھیجیے ہمیں وچسائپ کیجئے ہمیں کال کیجئے اور یہ جو جمعہ ہے ہمارا یہ ایک لاسٹ جو ہے راونڈ ہے جس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں جس میں آپ فنالے میں جا سکتے ہیں تین پلڑکیاں تین پارٹسپنس اس راونڈ میں سے بھی سیلیکٹ ہوں گی جو فنالے کے اندر جائیں گی اور پھر اس کے اندر سے فور کنتیسٹنٹس ہماری جو ٹاپ فور ہوں گی انکو موٹر بائکس دی جائیں گی تو ضرور شرکت کیجئے اور یہ ایکسچینج کی جوئے ہمیں سپر مارینیٹ کر کے اس کے باد کیا ڈالا ہوگا تھوڑا سامنیشن کو اپنے شرکت کر لیا تھوڑی سی اس کی ام نے دیکھنا ہے کہ زیادہ لیکیوڑ نہ ہونا ہے اس کو سکتے ہیں دیکھ تھوڑا سا تاکہ مسائلہ کے اوپر آج جب آپ فرائے کریں تو یہ بالکل نکلیں ہمیں ایسے ایک ہاں میں تو اپنے ویورز سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اگر کال کرتے ہیں تو مجھے بتائیں پرفیکٹ پکوڑا مکس بنانے کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کیونکہ یا تو مجھ سے وہ بالکل ہی لیکوڈی سا بن جاتا ہے اور یا وہ اتنا زیادہ مجھ سے وہ سخت بن جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ پکوڑے جو ہیں وہ دڈڈو دڈڈو سے بن جاتا ہے پکوڑا بنانے جو ان سے ہوتا ہے نا پکوڑا ایک تو آپ بیسن ڈیوز کرتے ہیں نا اس سے بلیک بھی ہو جاتا ہے ہا بالکل بلکل دارک ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا میدہ اٹ کر لے اچھا بیسن اور میدہ تھوڑا سا مکس کر لے تاکہ اس کا جو کلر نہ چاہیے بیسن زیادہ میدہ کم میدہ کم یعنی کہ آپ نے اگر تین ڈینر سپون بیسن کی یوز کی ہے نا تو ایک ڈینر سپون میدے کا یوز کر لے اسے کیا ہوگا وہ تھوڑا سافٹ ہوگا ٹھیک ہے ہاں فلفی فلفی سوڈ کئی لوگ تو یہ ہے کہ اس میں سوڈا استعمال کر لیتے ہیں میٹھا بھی د arkadaş جو ڈیت ہے بیٹ هذاOne one بھی بیٹھ بھی بھی تاہتے ہیں مزید بلیک تاہتے ہیں ٹھیک ہےہہی وہ پکوڑے کو اگر بھی بھی ب长 ہے پکوڑے میں آپ پیاز استعمال کرتے ہیں گرینچھلی بھی بھی بہنتی ہیں ہو گناہو آملائی م ہے اس کے چکن کا بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن کا بنانا ہے اس کا بھی ظ meat量 Track ٹھیک ہے مائدہ مکس کرنے تھے اس کی سافتنس ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ خالی فرائی کریں گے تو وہ اکڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں ہاں اس کو تھوڑی سی حوال کی ہے بنا کے رکھے آپ نے حوال کی اکڑ گئے اکڑ گئے بلکل بے سنڈال ہوگا تو کبھی میں اکڑ گئے ٹھیک ہے وہ فلافی فلافی رہے گے سافت مزداد اب آپ کان فرو یوز کر لیں گے کسی چیز میں کان فرو یوز کرتے ہیں فرائیڈ آئیٹوں میں آپ کان فرو یوز کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کی بیس تھوڑی ہارڈ ہو جاتے ہیں بلکل بلکل کرسپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا صحیح بے سن اور کان فرو سے کرسپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میدہ ایڈ کریں گے سافت ہوگا سافت ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آج ٹرائے کرتے ہوں اور اس کو مبالکل اچھی کنسسٹنسی والا مکسچر بنتا ہے ٹھیک پکوڑے کڑھائی میں ڈالنے کا پرفیکٹ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ چمچ سے ہلکے ہلکے رکھتے ہیں وہ تو فیشن ہے اور کچھ لوگ ہاتھ سے پکڑ کے ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ والے بڑے زبردست بنتے ہیں ہاتھ والے زبردست ہیں جو چمچ سے ڈالیں گے وہ فیشن ہے اور وہ گول گول وہ گول گول اور سخت وہ بچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہاتھ سے ڈالیں گے تو وہ تھوڑے مزدار سے ہوتے ہیں پرفیکٹ پکوڑا مکس ریسپی مجھے بتائیں جتنی آپ مجھے ریسپیز بھیجیں گے میں وہ سب ٹرائے کروں گی اور جو بیسٹ ہوگی ان کا نام لے کے میں یہاں پر بتاؤں گی آپ کا جو یہ آج فارمیلا ہے یہ میں گھر جا کے استعمال کریں استعمال کریں اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ چیز میں نے بنائی ہے تو صافت ہے صافت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو میں آج ضرور کرتی ہوں اور ایک پالک کے پکوڑے بنا کرتے تھے ایک زمانے میں پالک کے پکوڑے یہ پہ دکھا نہیں دیتے کیا گئے پالک کے پکوڑے ہم مرچ کو آج بہتے ہیں میں نے بانوا رہا ہوں بس ٹھیک ہے میں نے آپ کے باس بھی آنا ہے ایک دن افتاری کرنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ہمارا ہمارا ہیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو ڈيریکٹ اس میں ڈالیں ہم اس کی طرف بھی چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے اس کے بعد آپ ساتھ سبحان اللہ جزاکاللہ یہ جو بھی آپ نے نات سنی یہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ریحان بھائی جو حافظ قرآن بھی ہیں انہوں نے یہ خوبصورت نات پڑی ہے اور اللہ آپ کو اس کا عجر دیں بہت پیاری تھی اچھا جی میں یہاں پر ویلکم کرنا چاہوں گی قاری محمد انام الحق اوان صاحب ساتھ میں یہاں پر فیضان اسلم چشتی صاحب بھی جو ہے وہ آئے ہیں ٹھینے جی میرے پاس نام جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں سوارے اور صاحب زادہ معاذ عبدالروف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لے گئے ہیں سب سے پہلے جو اسلام علیکم اچھا جی سب سے پہلے میں یہاں پر جو ہے دعوت دوں گے فیضان اسلم چشتی صاحب کو جو کہ حاجی محمد اسلم چشتی صاحب کے بیٹے ہیں حاجی محمد اسلم چشتی صاحب تقریباً خطے کے تمام ناتخوان جو ہیں ان کے استاد رہے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف جو دنیا میں بہت مشہور ہوا سب نے ہی جو ہے وہ سنائے سب کی زبان پہ ہوتا ہے وہ ہر رمضان بھی اس کے کورڈینیشن بھی جو ہے حاجی اسلم چشتی صاحب نے ہی کی ہے تو میں آپ کو دعوت دوں گے لیس آپ کو میرے اچھکیا سنانے والے اللہ حضرت کا کلام ہے جی سنے زمین و زمان تمہارے لئے میں سنا تو زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے مکین و زمین و زمان تمہارے لئے بن دو جہاں تمہارے دیئے چنینوں چنا تمہارے دیئے بن دو جہاں تمہارے دیئے دہن میں زبان تمہارے دیئے بدل میں ہے جان تمہارے دیئے دہن میں زبان تمہارے دیئے بدل میں ہے جان تمہارے دیئے ہمارے دیئے ہمارے دیئے ہمارے دیئے دہن میں زبان تمہارے دیئے ہمارے دیئے ہمارے دیئے اٹھے بھی وہاں تمہارے دیئے ہمارے دیئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا ہمارے دیئے ہمارے دیئے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ حکم رمان تمہارے رہے چونینوں چونا تمہارے دیئے بنے دو جہاں تمہارے دیئے نہ روحِ امین نہ یلشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزِ کُلے خبر ہی نہیں ہی نہیں جو رمزِ کُلے عزل کے نہاں تمہارے دیئے خبر ہی نہیں ہی نہیں جو رمزِ کُلے عزل کے نہاں تمہارے دیئے چونینوں چونا ہی نہیں جو رمزِ کُلے عزل کے نہاں تمہارے دیئے دن ہو بلے سباو چلے کہ باغ پھلے وہ پھولِ کھلے کے دن ہو بلے لیوہ کے تلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے سنا میں کھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے دیئے لیوہ کے تلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے دیئے زمینوں زبان تمہارے دیئے مکینوں مکان تمہارے دیئے چونینوں چونا تمہارے دیئے بنے دو جہاں تمہارے دیئے بنے دو جہاں تمہارے دیئے جزاکاللہ سبحانہ اللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا بہت خوبصورت ٹائم میں چھوٹی سی بریک اپ ریک کے بات اپسار جزاکاللہ جزاکاللہ یہ خوبصورت ناد شریف جو عبداللہ قریشی کی ریسنٹلی ابھی سننے میں آئی ہے ابھی ریلیز ہوئی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب میرے ٹائلنٹڈ دوست اپنی آواز ایک اچھے مقصد کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں اور ایک خوبصورت کلام کو انہوں نے ریکارڈ کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اچھا جی اگلے جو یہاں پر ہمارے اس بغنات خواہ ہیں انہیں میں انمیٹیشن دوں گی قاری محمد نام الحق عوان صاحب جو گولڈ مجلسٹ بھی ہے میرے پاس نہیں پر ای ٹی وی میں بہت دفعہ یہاں پر تشریف لے کر آ چکے ہیں اور پہلے بھی یہاں پر آپ نے سن چکے ہیں کیا آپ آج ہمیں سنانے چاہ رہے ہیں ناد کو شاعر ہیں ان کے کلام پڑھوں ہمیں سروروسائن نقشبندی صاحب جی ضرور حدودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہیں عرشِ معللہ حضور جانتے ہیں حدودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں برودِ حشرِ شفاعتیں کریں گے چنے چن کریں برودِ حشرِ شفاعتیں کریں گے چنے چن کریں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانبِ تیبہ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانبِ تیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں خودودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں خودودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں گے عرشِ مواللہ سکھائی بات حضور جانتے ہیں سکھائی بات سکھائی بات سکھائی بات سکھائی بات موسیقی 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 بات موسیقی 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 کچھ نواسوں کا صدقاتہ ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرودی نے حق کی بچا لی ہاں آبرودی نے حق کی بچا لی زندگی بخش دی بندگی کو آبرودی نے حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسہ وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو دھر پہ آیا ہو بن کر سوالی حشر میں عل کو دیکھے گے جس دم امتیے کہے گے خوشی سے ہاں امتیے کہے گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو دھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی عاشق مصطفیٰ کی عزام اللہ اللہ کتنا حصر تھا عاشق مصطفیٰ کی عزام اللہ اللہ کتنا حصر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کی کیا عزاں تھی عزاں نے بلا لی برد جولی میری یا محمد برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی برد و جولی میری یا محمد برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نباسوں کا صدقاتا ہو دھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی بہت خوب بہت خوب میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گی کہ رمضان ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگ زکاة دیتے ہیں خیرات و عطیات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پر جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ خیرات و عطیات وہ زکاة کہاں پر دی جا رہی ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے اور خدا نیتیں دیکھتا ہے دیکھیں بلکل سچ بات ہے بلکل ایسا ہی ہے ایک ریسنٹ سروے سے یہ پتا چلا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس میں پتا چلا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے ادارے ہیں بہت سارے اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس پردے کے نیچے کہ یہ جو ہے خیرات و عطیات لے رہے ہیں وہ سارے پیسے جو ہے بہت غلط مقاصد کے اندر لگاتے ہیں اور پھر وہ انٹین آپ کے ملک کو اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں بھی خیرات و عطیات کریں ارگنائزیشنز جو ہیں پلیز ان کو پیسے دیجئے اپنے نیبرز میں اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں پہلے دیکھیں کہ کون جو ہے ضرورت مند ہے کس کو جو ہے اس کی ضرورت تاکہ حق حقدار تک پہنچے اور کسی بھی غلط مقصد میں آپ کی جو یہ نیک نیتی کی خیرات و عطیات ہے جو زکاة ہے وہ ضائع نہ ہو کہیں بھی غلط مقصد میں استعمال نہ ہو گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جائے اور وہاں پر ایک لسٹ آف آرگنائزیشنز جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی جس پہ آپ بے فکری سے اپنی خیرات و عطیات کر سکتے ہیں جس کو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر چکی ہے تو یہ ایک پتے کی بات آپ کے لیے تاکہ آپ کے جو جتے بھی پیسے ہیں وہ صحیح مقصد میں استعمال ہو ہماری ریسی پی بھی جو ہے وہ تیار ہو چکی آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہی اور سب جو ہے اس وقت صبر کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو افتاری میں نصیب ہوگی ایسا ہی ہے گھر میں آپ بنائیے اور پلیز آپ جو ہماری ریسی پیز گھر پر بناتے ہیں اس کی پکچر ہمیں ضرور بھیجا کریں تاکہ میں وہ شیئر ضرور کروں تھانکیو سو مچ پر واشنگ بھیکتی مارننگ بہت بہت شکریہ آپ سب یہاں پر تشریف لے کر آئے بہت شکریہ دیکھنے والوں کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کیلئے اللہ حافظ اور آج کی اس محفل کو جو ہم اس کی تام کریں گے خوبصورت سی ناز کب بگڑی بناوگے کب در پہ بولاوگے کب بگڑی بناوگے کب در پہ بولاوگے کب بگڑی بناوگے کب در پہ بولاوگے کب در پہ بولاوگے امید ہے آشی کو سرکار نباوگے کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساتھ کب آئے گی وہ ساتھ ایک بار کبیہ کا جب خواب میں آؤگے ایک بار کبیہ کا جب خواب میں آؤگے چھوٹا سا ہے موں میرا پربات بڑی سی ہے پربات بڑی سی ہے چھوٹا چھوٹا سا ہے موں میرا پربات بڑی سی ہے پربات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بسا ہوگے کیا کب آئے گا کب آئے گا